دیکھیں ایسا نہیں ہے ہماری سرکار چاہے کے اندر کی ہو چاہے راج سرکار ہو سب کا لکس یہ ہے کہ ہم سب کو سب بھی برگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا کام کرتے ہیں اس میں ہماری پردان منتری مودی جی نے جو ابھی حالی میں لوگ سبا کے اندر ناری شکتی ادینیم پاس کیا تھا اس میں 33% آلکشن ہے لوگ سبا میں ویدان سباوں میں اور اس کے بعد میں لکپتی دیدی یوزنہ ہو چاہیے ماتر سکتی کو آگے بڑھانے کا کام ہو ماتوں بہنوں کو سمان کا کام ہو اس کے لیے ہمارا پریاس زیتہ ہے ہم کانگریس کی طرح نہیں ہیں کہ کتنی کرنی منترکنے والے لوگ ہیں ہمارا لکشے ہے کہ جو ناری شکتی ہے ماتر سکتی ہے اس کا برابر سماج میں پوری بھاگیدہ رہتی ہے تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں اس لیے آج پردیس کارلے میں کارکم ہے مجھے انجیوز کے ساتھ بیٹھے کرنے کا صحبہ گیاں مل رہا ہے تو اس کارکم میں جا رہا ہوں وہ ابھی آپ لوگوں کو اندر بلا رہے ہیں سبھی میڈیا کو اندر بلا رہے ہیں اندر آپ کو بلا کے آپ کے سامنے جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آپ کو انویٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اندر پتہ رہے ہیں وہاں جو کارکم ہوگا اس میں آپ لوگوں نیمنتر دے رہے ہیں آپ پتہ رہے ہیں آپ کو وہیں دکھائی جائے گا اب اس کے بارے میں ہمارا کیا کمنٹ ہو سکتا ہے سونیا جی کی عمر بھی ہو گئی ہے تب وہ چناؤں لڑنے کے لیے سکشم نہیں تو ہو سکتا ہے راج سبھا چناؤں کے مادیم سے ان کو بھیجا لوگ تنکری پرکریہ ہے کانگریس کا اندرونی معاملہ ہو سکتا دیکھئے دو ازار چودہ کے بعد میں بھارت کی ویدیش نیتیر کورٹی تک شفلتہ کا ایک اور آیا ہمارے سامنے جڑا ہے کتر کے اندر جو گلف کنٹینز کے اندر ہمارے آٹھ نو سنک تھے پچھے سال جاسوشی کے آروپ میں ان کو کتر دیش نے گرفتار کر لیا تھا لیکن جب ہمیں پتا چلا دیش کو پتا چلا تو پچھلے سال ایک دسمبر کو دیش کے پردان منطری آدھرنیہ نیاندر مہدی جی نے دوبائی کے سیکھ کے ساتھ میں وارتہ کری بتایا کہ وہ نردوس ہیں حالانکہ اس سے پہلے دوبائی کتر نے ان کو آجیون موت کی سجابی آجیون کاراواس اور موت کی سجابی دے دی تھی لیکن پردان منطری مہدی جی کے مددہ اٹھانے کے بعد بڑا پرسندہ کا ویشہ ہے کہ وہ آٹھوں جو نو سنکھ ہیں وہ سا کسل بھارت کی سرجمی پر پدھار چکے ہیں آ چکے ہیں سر سمان آ چکے ہیں تو یہ بھارت کی بڑتیوی طاقت کا پرنام ہے کہ ویشو کے اندر بھارت کو بڑی طاقت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے یہ مودی جی کی کوٹی تک سفلتا ہے بھارت کی سفلتا 140 کروڑ بھارتیوں کی جیت میں کہہ سکتا ہوں کہ جب گل کنٹریز ہمارے آٹھ نو سنکھ واپس لوٹے ہیں دیکھیں پارٹی کا جو بھی نیڑنے ہوگا ہم ان کے ساتھ میں ہیں جس کو بھی پارٹی نیتر تائق کرے گا پارٹی ہماری تو لوگ تانترک پرکریا ہے پرکریا کے مادیم سے جو بھی نیڑنے ہوگا وہ شکار ہوگا تین سیٹوں کے چناؤں ہونے والے ہیں اور تین سیٹوں میں جو بھی نیڑنے پارٹی کرے گی دیکھیں مہتما گاندی جی نے کہا تھا دیش آجادے کے بعد میں کی کانگریز کو اب ختم کر دینا چاہیے تھا وہ کام اب دیش کی جنتہ کری ہے راجستان پردیش کی جنتہ کری ہے ویدان سبح چناؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سبح چناؤں میں بھی آپ دیکھیں گے 25 کے 25 سیٹ آئے گی اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا بڑھتا ہوا کنبہ ہے جس میں ہرے کے سوچار دھارے کے ساتھ جھوڑنے کو تیار کھلے منصور کا سواگت کرتے ہیں جو بھی اس پریوار میں ویچار دھارہ کو سوکار کرتے ہو آئے گا اس کا ہم لوگ سواگت کریں گے